ہمارے سامنے واضح تصویر ہے کہ یہ پورا معاملہ ہوا کیا اور عدلیہ نے اور چیف جسٹس صاحب نے اور سپریم کورٹ نے اس کو کیسے ڈیل کیا باقاعدہ انہوں نے جیسے ہی خط ملا انہوں نے تمام متاثرہ جسٹس اہبان کو پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اہبان کو چیف جسٹس حمیت اپنے گھر پہ بلایا فردر فردر ان کی بات سنی اس کے بعد انہوں نے بار کو بلایا سپریم کورٹ بار کو بلایا بار کاؤنسل کو بلایا وزیر قانون کو بلایا اٹینی جنرل کو بلایا فل کورٹ بلائی پھر اس کے بعد اگلے دن انہوں نے پرائم منسٹر سے ملے اور لاو منسٹر سے اٹینی جنرل سے ملے اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ فل کورٹ کو بریف کیا یہ سارا جو ہے پروسس چیف جسٹس صاحب نے کیا جس کے نتیجے میں اب جو تصویر ہمارے سامنے آئی ہے ایک تو یہ کہ ایک رکنی ریٹائر جیج کی سربراہی میں کمیشن بنے گا جو اس کو دیکھے گا ٹی او آر حکومت تعیون کرے گی کتنے دن میں رپورٹ دے گا یہ حکومت تعیون کرے گی یہ اس کے بعد اس حوالے سے متعلقہ اداروں کو سخت ہدایات جاری کی جائیں گی پرہیپس ایکسپلسٹ وہ کیسے کس انداز بھی دی جائیں گی کہ وہ عدلیہ کی آزادی میں مقل نہ ہو متعلقہ اداروں کو یہ کہا جائے گا پھر قانون سعادی کی جائے گی جو کہ فیضاباد دھرنے کا خود جسٹس سعادی فائز عیسیٰ کا کیس ہے اس کے پیرگراف پہ پیرگراف ترپن کے حوالے سے اور اس بات کو یقینی بنائے جائے گا کہ آئندہ اس قسم کی صورتحال نہ ہو اور اس پہ قانون سعادی مکمل طور پہ ہو جائے گو یا کہ ایک کومپوزٹ ٹریٹمنٹ تھی اس معاملے کی جو چیف جسٹس صاحب نے دی اور اس کا سلوشن بھی ایک کومپوزٹ قسم کا سلوشن سامنے آیا ہے کتنی تسلی ہے آپ کی کامران خان صاحب کمیشن کا پرپوزل جو ہے یہ تو مٹی پاؤ پرپوزل ہے یہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی یا چیف جسٹس کی یہ خواہش نہیں ہے جس طرح کہ یہ آج کی ابھی لیٹسٹ فل کورٹ میٹنگ کی جو پرنس ردیز ہے وہ خوش قسمتی سے میرے بھی ہاتھ میں ہے اور اس میں یہ بڑا واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو پیراگریف ففٹی تھری فیدہ بات دھرنا کیس اس کے مطابق قانون سازی کی جائے گی اور جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سکیور کرنے والے جتنے بھی ایکشنز ہیں وہ لیے جائیں گے تو خان صاحب یہ کمیشن تو حکومت بے شک قائم کرتی رہے یا نہ کرتی رہے اگر آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو سکیور کر رہا ہے تو اس کا صرف ایک علاج ہے وزیر آزم اپنی صبح کی میٹنگ جو ہمارے سربراہانے آئی ایس آئی کے ساتھ شروع ہوتی ہے آئی بی اور آئی ایس آئی کے ساتھ ان میں وہ یہ دو ٹوک ان کو بتائیں کہ جس شخص نے جج سابان کے بیڈ روم میں یہ کیبرے نصب کیے ہیں فون نصب کیے ہیں باقی اقدامات کیے ہیں ان کو ٹریس آؤٹ کیا جائے جب تک آپ کلپرٹ کو تلاش نہیں کرتے یہ معاملہ بڑا یک طرفہ ہے یہ نہیں ہے کہ جج سابان کی انکواری کرنی آپ نے جس طرح کہ میں نے سنا کہ جی وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جج سابان کی شکایت صحیح ہے یا نہیں یہ کسی سرکاری کسی عوضے دار نے اپنے گفتگوں میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شکایت ہے اس میں اس شکایت کو جج سابان کی شکایت کو شبے کی نظر سے کسی نے نہیں دیکھا اور یہ بات بلکل حتمی ہے اور بڑے تسلسل کے ساتھ اسی طریقے سے سامنے آ رہی ہے ابھی آپ نے وہ جس طرح کہہ رہا تھا کہ زلفکار علی بھٹو ریفرنس دیکھا یہ جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس دیکھا اب یہ چھ جج سابان کا خط دیکھ لیا تو اس میں کس کو تلاش کرنا ہے آپ نے وزارت دفاع کے اندر کلپریٹس کو تلاش کرنا ہے کون ہے وہ وزیراعظم اپنی مہربانی سے اپنے جو سروہہان ہیں ان کو کہیں یا کمیشن میں کسی صابق ڈی جی آئی آئی س آئی کو مقرر کر دیں تاکہ آسانی ہو ان کے لیے کہ کون کس کو سزا دینی ہے اور کس کی ذمہ داری فکس کرنی ہے کس کو کوٹ مارشل کرنا ہے یہ معاملہ بڑا یہ اس کو پیچیتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ججزارناٹ آن ٹرائل ججزار بائی رائٹنگ ای لیٹر دی هاف کمیٹد نو افینس دی هافس vomitان دی هاف سارٹ پروٹیکشن سپریم تیلشل کانسل دی هاف سارٹ پروٹیکشن آف دی چیفزرس پاکستان تاکہ وہ اپنے فرائز آزادانہ اور منصفانہ طور پر انجام دے سکیں مرشک ساب اصل بات تو یہ ہے کہ بہرحال جو بھی اس کا ریزولوشن ہوا ہے اس کرائسس کا اس میں ایک تو جو سینئر موس جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ دائیں ہاتھ پہ رہے ہمیشہ چیف جسٹس کے جناب جسٹس منصور علی شاہ جو پیونی جج ہیں جو نیکس سپریم کورٹ چیف جسٹس ہے اس کے علاوہ یہ دو بار معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھی آیا گویا کہ اس ریزولوشن کی اونرشپ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اور وہی الٹیمیٹ اس سلسلے میں فورم ہے جہاں پر ہم جا سکتے تھے اس معاملے کو لے کے تو جو بھی نکلا ہے وہ سپریم کورٹ نے نکالا ہے سر سپریم کورٹ کے پریس ریلیز کا آخری پیراگریف جو ہے وہ ڈیسائیسیو ہے اور میں اسے اتفاق کرتا ہوں that is multi dimensional that is not just constituting an inquiry commission that is side by side taking action to protect independent جی جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ prime minister has assured that he will be taking other appropriate measures to ensure an independent judiciary including issuance of directions to the relevant departments and initiating legislation in accordance with the paragraph 53 of suomoto number 3 2017 in the فیضاباد دھرنا judgment تو یہ ایک جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ کافی ایک کامپوزٹ قسم کا اس میں جو ایکشن ہے وہ درکار ہے حکومت کی جانب سے بالکل اور یہ کامپوزٹ ایکشن ہی اس کا حل ہے کمیشن حل نہیں ہے اس کا کمیشن حل نہیں ہے یہی کمپوزٹ جو ڈیریکشن ہے اور جو تیک کیا گیا ہے وہی حل ہے اس کا